جہلم کے پچاس سالہ ویلڈر نے ایف سولان تیارے کے موڈلز سیار کر کے اپنی مہارت کی دھوم مچا دی ہے بشارت محمود کے فن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین جہلم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں تفصیلات محمد اکراس چوہتری کی اس ریپورٹ میں یہ کوئی ائر بیس نہیں جہاں آپ کو اتنے سارے تیارے ایک ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں بلکہ یہ جہلم کے گاؤں ہڈالی کے رہاشی پچاس سالہ بشارت محمود کی ویلڈنگ کی ورکشپ ہے بشارت محمود نے پاکستان ائر فورس میں شامل لڑا کا تیارے ایف سکسٹین کے موڈلز سیار کیے ہیں جن کو دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اسی تیارے ہیں یا ان کے موڈلز بشارت محمود نے پاک فورس سے محبت کے اظہار میں مشہور جڑ تیارے کے موڈلز سیار کیے ہیں بشارت محمود کا کہنا ہے کہ وہ جلد ان تیاروں کو نماش کے لیے پیش کریں گے دور دراست علاقوں میں ان تیاروں کی دھوم مچ گئی ہے اور شاہکین انہیں دیکھنے کے لیے ورکشوپ کا روح کر رہے ہیں پاکستان میں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دیکھا ہے میں نے تو بہت بسند ہے اور لوگوں نے بسند ہے ساڑھے موڈلز ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ٹیکنکلی کمپیٹو ایوری ویر لیکن اصحا کی انہوں کی پرموڈ کرنے واسہ کی چینہ اوورسیز آلیا کی اتھائے بندے کی مدد کرنی چینہی ہے ٹیلنٹ کی پرموڈ کرنی ہے تکنی ہے میں چیز پسند نہیں ہے اس موجہ میں آیاں تبیس کی اوڈر کرنا ہوئے ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے تو ایسی چیزوں کو پرموڈ کرنا چاہیے ہمارے اکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو پرموڈ کریں ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو ینگ نسل ہیں نساری تقریباً اس طرح کے کام کریں شہریوں نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے ہنرمن پاکستانیوں کی حوصلہ افضائی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد ایسے کاموں میں دلچسپی لیں نوجوان نسل منفرد اشیاء تیار کر کے مالی فوائد کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے